نظر برد زمین نگاب برخدم قبردار بار مالکہ اے وقت زہیر الدین بابر بچانی بارکدم رنجا فرماتے ہیں گردن خمیدہ نظر روبرو باب 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 لہاں کا کوشیار بار چاند سورت ستاروں کا یہ کاروان جب تلک آسمانوں پہ چلتا رہے جب تلک خاک سے بیج پھوٹا کریں جب تلک بہر موتی اگلتا رہے بخت رنگی ترا مسکراتا رہے تخت ذرین ترا جگمگاتا رہے بابری جاہو حشمت کے تربار میں سارا عالم یوں ہی سر جھکاتا رہے آمین ملزیم صادق علی سلطانہ زوجہ سادق علی غلام صادق علی مظلومہ سلطانہ کا شوہر ہے ملزیم صادق علی تم اقرار کرتے ہو جی ہاں علم پناہ ملزیم صادق علی بد چلنی کے شک پر اپنی بیوی کو قتل کر دینا چاہتا تھا اہل محلہ سلطانہ کی چیخ و پکار پہ دوڑے آئے اور ملزیم صادق علی کو بمے چھری گرفتار کر کے اقبال شاہی کے سپرد کر دیا قتل کی اصلیت کیا ہے بیان کرو قتل کی وجہ یہ خوبصورت صاف ہے ذلہ الہی پہلے میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں آدھا بے شاہی پیش رہے یہ بابری بارگاہ ہے بیان جاری رہے ذلہ الہی شادی کے بعد جب اس خوبصورت ڈائین کو میں اپنے گھر لیا تو ایک وفادار خادم کے طرح میری خدمت کرنے لگی اور میں بھی اس سے اندھا دھن پیار کرنے لگا ایک دن بولی گھر کا سارا کام کاج اکلے مجھ سے نہیں ہوتا ایک غلام رکھتو میں نے اقرار کیا یہ اسرار کرنے لگی اور مجھے مجبور کر کے اپنے والدین کے پاس بھیجا انہوں نے مجھ سے پاس سو مہرے لے کر میرے جگر کے لیے یہ قتل دے دی تمہیں اپنے اس غلام سے نفرت کیوں ہے ذلہ الہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری بیوی اکثر اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے غلام کا بستر اپنے ہاتھ سے کرتی ہے یہ میں نے برداشت کیا پر یہ برداشت نہ کر سکا کہ غلام کا سر اپنے سینے پر رکھے اس کا ماتھا چوم لے تو کیا اسی بنا پر تم اسے قتل کر دینا چاہتے تھے ذلہ الہی مرد سہنے کو پہاڑ کی ٹکر سہ جاتے ہیں پر آبرو پر پڑھنے والی کنکری برداشت نہیں کر سکتے سلطانہ ذلہ الہی میری بھی ایک عرض ہے جو کچھ عرض کرنا ہو خدا کو حاضر و ناظر جان کر عرض کرنا اگر تم نے اپنے دعا کو مکاری سے چھپانے کی کوشش کی تو یاد اکھنا مکاری اور بد کرداری کے لیے ہم فیراؤن سے بھی زیادہ ظالم ہیں ذلہ الہی میرا اللہ رسول گواہ ہے میں بلکل بیدا ہوں یہ غلام ترسل غلام نہیں میرا اپنے بیگا ہے خوٹی کی بیگا ہے تمہارا فردند تمہارے والد کا نام کیا ہے ذلہ الہی یہ میرے پہلے مرہوم شوہر کے نشانی ہے میں بچپن میں بیوہ ہو گئی تھی والدہ ان غریب تھے انہوں نے میری دوسری شادی ان سے کر دی میں میرے والدہ ان نے یہ بتایا کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں میں میری شرم نے میری زبان کھلنے دی میں نے غریب والدہ ان کو اس کی پرورش کا خرچہ دلا کر بیٹے کو برحیثیت ایک غلام کے خریدہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہارا اپنا ہی بیٹا ہے ثبوت یہ صندوقچی ہے ذلہ الہی کیا ہے اس میں اس میں مانتا ہے ذلہ الہی کسی ماں کو بلائے جائے وہ اسے کھول کر دیکھے یا اسے پوچھا جائے جو جہاز میں اپنے ساتھ لائی تھی اس نے کی صندوقچی تھی یا نہیں تھی ذلہ الہی اور اکثر اسے چھپ کر کھولتی بھی تھی اندرچی کھولی جائے یہ تو کسی بچے کے کپڑے ہیں ذلہ الہی یہ وہ کپڑے ہیں جو میں نے بیٹے کی پہلے سالگیرہ پر سلوائے دیں اس کی اٹھارویں سالگیرہ کے کپڑے جب اس نے ذیبے تن کیے تو ممتا نے بڑھ کر بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا بس اسی ممتا کے قصور پر یہ ہم اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں سادت علی سلطانہ کا بیان سنتے ہیں اور ان کپڑوں کو دیکھ کر تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے دل لے الہی آج تک میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہے سادت علی ہمارے ضمیر کی آواز بھی سن لو ممتا پکار کا شہادت دے رہی ہے یہ دونوں ماں اور بیٹے ہیں میں بھی تسلیم کرتا ہوں عالم پنا شکر ہے بارہ تعالیٰ کا جس نے حقیقت ہمارے سامنے بے نقاب کر دی زنجریں کھول لو پیٹا چھوٹا یہ محب کرنا یہ خسو میری آنکھوں کا سکھ جل خدری کلاو تو دیکھ نہیں چاہتی جل خدری کھول لو